میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور بھینوں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پیارا سا یوٹیوب چنل اسلامی ورڈ دوستو آج کا یہاں ویڈیو آپ سبے کے لئے بہت خاص ہے کیونکہ دوستو آج کے اس ویڈیو میں آپ کو پانچ باتیں ایسی بتائی گئی ہیں جن کو جاننے کے بعد ہر کوئی اللہ سے اپنے کونہوں سے سچی توبہ کر لے گا تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے اور اپنے دوستوں میں بھی اس ویڈیو کو شیر کر دیجئے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو ایک سخص حضرت ابراہیم رامتاللہ کے خدمت میں حاضر ہو کر عرج کرنے لگا اے ابو عساق میں نے اپنے آپ پر بہت جلم کیا ہے مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو میری دل پر اثر کریں اور میں اپنے گناہوں سے باز آ جاؤں آپ نے فرمایا اگر تم پانچ باتیں قبول کر لو اور ان پر قادر ہو جاؤ تو پھر نہ تمہیں کوئی گناہ نقصان پہنچا سکے گا اور نہ ہی کوئی دنیاوی لجت تمہیں ہلاک کر سکے گی اس سخص نے پوچھا ابو عساق وہ پانچ باتیں کونسی ہیں آپ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالی کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کا رزق نہ کھاؤ اس نے کہا تو پھر میں کیا کھاؤں زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سارا رزق اللہ تعالی کا ہی تو ہے آپ نے فرمایا پھر تم ہی بتاؤ کیا یہ اچھی بات ہے کہ اس کا رزق بھی کھاؤ اور اس کی نافرمانی بھی کرو تو اس سخص نے جواب دیا کہ نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پھر اس سخص نے پوچھا کہ دوسری بات بیان فرمائیں تو آپ نے فرمایا اگر تم اس کی نافرمانی کرنا چاہتے ہو تو پھر اس کے علاقے میں نہ رہو تو اس نے جواب دیا یہ تو پہلی سے بھی جیدہ مشکل بات ہے مصرق و مغرب اور ان کے درمیان کا سارا علاقہ اللہ تعالی کا ہی تو ہے پھر میں کہا رہ سکتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا یہ اچھی بات ہے کہ رزق بھی اسی کا کھاؤ اسی کے علاقے میں رہو اور پھر اس کی نافرمانی بھی کرو تو اس سخص نے جواب دیا نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پھر اس نے کہا کہ تیسری بات فرمائیے تو آپ نے فرمایا اگر اس کا رزق کھانے اور اس کے علاقے میں رہنے کے باوجود اس کی نافرمانی کرنا چاہو تو ایسی جگہ پر کرو جہاں وہ تمہیں نہ دیکھئے تو اس نے جواب دیا ابراہیم یہ کیسے ممکن ہے وہ تمام خوفیہ اور پوشیدہ باتوں کو جاننے والا ہے اس سے کوئی انسان کسی طرح چھپ نہیں سکتا ہے تو آپ نے فرمایا تو کیا یہ اچھی بات ہے کی رزق بھی اسی کا کھاؤ رہو بھی اسی کے علاقے میں اور جب تم نافرمانی کرو تو وہ تمہیں دیکھ بھی رہا ہو تو اس نے کہا نہیں یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے پھر اس نے پوچھا کہ اب آپ چوتھی بات فرمائیے تو آپ نے فرمایا جب تمہاری روح کبج کرنے کے لیے ملک الموت تمہارے پاس آئے تو اس سے کہو کہ مجھے تھوڑی سی محلت دے دو تاکہ میں سچی توبہ کرلوں اور کچھ نیک عمل کرلوں تو کیا وہ تمہیں محلت دے گی اس نے جواب دیا ہرگز نہیں تو آپ نے فرمایا جب تمہیں اس بات کی قدرت نہیں ہے کہ ملک الموت کو ٹال کر توبہ کرلو اور تم خوب جانتے ہو کہ آئیو ہی موت کو ہرگز ٹالا نہیں جا سکتا ہے تو پھر نزاد کیسے ممکن ہے پھر اس نے پوچھا کہ اب آپ پانچ بھی بات فرمائیے تو آپ نے فرمایا جب قیامت کے دن دو جھک کے فرشتے تمہارے پاس آئیں اور تمہیں گشیٹ کر دو جھک ملے جائیں تو کیا تم ان کے ساتھ جاننے سے انکار سکر سکوگے تو اس نے جواب دیا نہیں وہ مجھے نہیں چھوڑیں گے میری کوئی معذرت نہیں قبول کریں گے تو آپ نے فرمایا پھر نزاد کی امید کیسے کر سکتے ہو تو اس حقس نے کہا کہ ابراہیم بس یہ بات وہ نصیحتی میرے لئے کافی ہے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سچے دل سے توبہ و استقفار کرتا ہوں پھر اس نے آپ کی صحبت و رفاقت کو اکتیار کر لیا اور باقی ساری زندگی آپ کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی عبادت و رجابندی میں بسر کی یہاں تک کہ موت ہی نہیں دونوں کو ایک دوسری سے جدا کیا دوستو اس کا حوالہ ہے اطابل طوابین ابن قدامہ المقدسی صفحہ نمبر 287-288 دوستو ویڈیو بنانا میرا کام تھا سو میں نے کر دیا اب اس کو فیلانا آپ کی ذمہ داری ہے آپ اس ویڈیو کو مہربانی کر کے زیادہ سے زیادہ سیر کریں تاکہ ہم ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں فیل سکیں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری اس جنرل اسلامی قرد کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیجی کیونکہ دوستو ہمارا روز آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو لے کر حاضر ہوتے ہیں تو چلیے دوستو ملتے ہیں کل ایک نئے ویڈیو کے ساتھ خدا حافظ